بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان میں اس ٹیم جو ہے وہ بہت زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں بے قابو ہو چکے ہیں اور آئے روز اس میں اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے پاکستانی چھتر سالہ طریق میں پہلی بار ایسے انتخابات دیکھنے کو ملے ہیں اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بہت ساری خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں آپ کے سامنے سارا احوال رکھنا انتہائی ضروری ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کے علاوہ امریکہ نے پاکستان کے بارے میں بڑا فیصلہ کیا کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور پہلی بار پاکستان میں جمہوریت کا انڈیکس اتنا برے طریقے سے گر چکا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اس کے بعد آج پاکستان بھر میں احتجاج ہوا اس کے علاوہ پی ٹی اے پاکستان تحریک انصاف کے ہارنے والے جو امیدوران ہیں ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ بھی ہوئی اس کے علاوہ جی ڈی اے اور بہت ساری ایسی یعنی جماعتیں جو کہ سندھ سے ہاری ہیں ان کا جو ہے وہ مشترکہ ایک جلسہ ہوا جو کہ تاریخ جس نے رقم کر دی اور اس کے بعد یہ بھی خبر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کل پاکستان بار میں سب سے بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ سارے حالات آپ کو مارشللہ یا کہیں امرجنسی کی طرف نہ لے جائیں اور اس سے بھی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک نیا پندورا بوکس جو ہے وہ کھول دیا ہے جس نے ہماری پاکستان کی سیاست کے اوپر بہت بڑے بڑے قدغن اور داغ لگا دی ہیں جن کا دلنا جو ہے وہ نظر نہیں آرہا ناظرین ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ ان تمام باتوں کا ذمہ دار کون ہے اور ہمارے ملک کو اس نہج تک پنچانے والے کون لوگ ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ اسٹرم کیا پاکستان کے مطلق سوچ رہا ہے امریکہ اسٹرم پاکستان کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے ابزرویشن ہو رہی ہے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر فارم فورٹی فائف جو ہے وہ پہنچ چکا ہے فارم فورٹی فائف کا آپ کو پتہ ہے کہ جو جیتنے والے کینڈ ایکٹر ہیں ان کا وہ فارم فورٹی فائف اوریجنل نہیں ہے اور جو ہارنے والے ان کے پاس اوریجنل فارم فورٹی فائف ہے اور انہوں نے اس تمام فارم فورٹی فائف لے کے میڈیا کے اوپر دکھا دیئے جس کے بعد وہ آئیسہ آئیسہ پوری دنیا میں چلے گئے ہیں اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا بریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے کیونکہ ہم امریکہ کے اندر امریکہ کے جو سپوکس مین ہوتے ہیں جان کر بھی وہ بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے علاوہ امریکہ کا سٹیٹ دپارٹمنٹ جو ہے اور یورپ کنٹریز جو ہیں جو کہ آئے تھے جو دیکھ رہے تھے انہوں نے تو جاتے سار کہہ دیا کہ ہمیں پاکستان کے جو انتخابات ہوئے ان کے پر بہت زیادہ شکوک و شباعت نظر آ رہے ہیں تو آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیلتہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنے بھی داندری زیادہ امیدوار ہیں وہ سارے جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس گئے ان کے معاملات عدالتوں میں لٹکے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان میں یا دنیا بار میں جب بھی کوئی انتخابات ہوتا ہے کوئی باری مجورٹی سے جیتتا ہے یا جس نے کوئی حکومت واضح بنانی ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے اور لوگ اس کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ لیکن جی آپ کو مبارک وہ آپ جیت گئے ہیں پاکستان کے الیکشن اچھے ہوئے لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد ایسا داندلی زیادہ الیکشن جس کو ہر بندہ قرار دے رہا ہے میں نہیں آپ نہیں ساری دنیا کہہ رہی ہے اب ہم وہ کہتے ہیں کس کس کا مو پکڑیں گے ہمارا کردار اچھا تو ہمارے اوپر کوئی قدگن نہ لگائے پاکستان کے اوپر بہت بڑا قدگن لگ رہا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک ان تمام باتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تو امریکہ سمید پوری دنیا کے جتنے بھی میڈیاز ہیں وہ یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور نوٹ کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں حالات جو ہے وہ اچھے نہیں لگ رہے ناظرین اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ آج جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہارنے والے جماعتیں ہیں جن میں جی ڈی اے ہیں اور بہت ساری جماعتیں ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے محمود خان اچھاک زیہی صاحب اور لطیف پلیجو صاحب بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارے منڈیٹ کو چوری کیا گیا اور سکھر موٹر وے بند ہو چکا تھا اتنی بڑی تعداد میں لوگ اپنے حق کے لیے نکلے ہیں کہ بھئی ہمیں جان بوجھ کر ہر آیا گیا ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں ابھی حکومت بنی نہیں ابھی کسی کا نام سامنے آیا نہیں تو یہ حالات ہیں اور اتنا بڑا جلسہ اور پورے پاکستان میں آج پورے نو دن ہو چکے ہیں الیکشن کو گزرے ہوئے تو جگہ جگہ اعتجاد ہو رہے ہیں اور جتنے بھی ہارنے والے امیدوار ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں داندلی کر کے ہر آیا گیا ہے ہمارے سامنے ثبوت جو ہے وہ لے کے آئے جائے ہمیں دکھایا جائے ہمارے سامنے کاؤنٹنگ کی جائے ہم ون ون کی سیچویشن پر ہیں تو ناظرین تمام جماعتیں جو ہے وہ مشترکہ طور کے اوپر احتجاج کر رہی ہیں اس سے بڑی داندلی کیا ہو سکتی ہے آپ کے سامنے سب کچھ آ چکا ہے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمانی لیڈران ہیں جو جیتنے والے میمبرز ہیں ان کی آج پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ جو ہارنے والے میمبر ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ داندلی کی گئی وہ ایٹی فائف سیٹس سے ہیں لے کے بیٹھے ہوئے سارے لوگ اس پریس کانفرنس میں موجود ہے اور وہ واحد ایسی آج پریس کانفرنس ہوئی ہے آج اسلام آباد میں کہ یقین کریں وہ پریس کانفرنس نہیں بلکہ وہ بہت بڑا جلسہ لگ رہا تھا اور ایٹی فائف جو اگر سیٹیں ان کو مل جاتی ہیں نائنٹی فائف ان کی پہلے سیٹیں ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پوری گورنمنٹ جو ہے ایکچول گورنمنٹ وہ پاکستان تحریک کے انصاف بنتی ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جیل کے اندر موجود ہے اس کی پارٹی کو توڑ دیا گیا اس کی ازاد امیدوار جیت کے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے دو تہائی اکثریت پہلی بار ایسا ہوا ہے پاکستان کی تحریک میں کہ ایک بندہ جیل کے اندر اس نے کوئی کمپین لہوچ نہیں کی کچھ نہیں کیا اس کو جلسے جلوس نہیں کرنے دیئے کہ اس سے تو لگ رہا تھا کہ یہ داندلی ہے اسی بات ہے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آنے ہی سکتی کاغذ کے پولوں سے دیکھیں سچائی نے ایک دن سامنے آنے ہی ہوتا ہے تو ناظرین اس کے بعد ان کی پریس کانفرنس کے بعد کل انہوں نے ملک بار میں پور امن احتجاج کی کال دے دیئے پاکستان تحریک انصاف اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے زندگی میں پہلی بار سچ بول دیا ہے مولانا فضل الرحمن نے نیا پندورا بوکس سیاست میں کھول دیا ہے انہوں نے کچھا چٹھا کھول دیا ہے انہوں نے کہا 2018 میں ہونے والا انتخابات وہ بھی داندلی زیادہ تھی اور 2024 میں بھی ہونے والا انتخابات وہ بھی داندلی زیادہ ہیں اور ان دونوں داندلیوں کا فیدہ نونلی کو کہیں نہ کہیں دیا گیا ہے اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کون بندہ کہہ رہا ہے مولانا فضل الرحمن جو کہ عمران خان کو دیکھنا ان کی بات سننا تک پسند نہیں کرتے تھے اور ان کو غدار کہتے تھے ان کو پٹو کہتے تھے اور مولانا فضل الرحمن صاحب کے موہ سے یہ الفاظ نکر رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے میڈیا کے اوپر آکے الالان یہ بات کہی ہے کہ جناب جنرل باجوہ صاحب ذمہ دار ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے ایک بندہ نہیں ایک بندے کا موہ بند کر لیں گے دو کا کر لیں گے جب پوری دنیا ایک بات اٹھ کر کہے کہ خان صاحب کو پہلے حکومت میں لائے گا تب داندلی ہوئی خان صاحب کی حکومت گرائے گئی تب داندلی ہوئی شباز شریف کو وزیراعظم بنایا گیا تب داندلی ہوئی اب لیکشن ہوئے تب داندلی ہوئی آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا ہم خود ذمہ دار ہیں آج ملک کو اس نہج پر پہنچانے کے لئے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں تمام ذمہ داران ہماری ملک کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی جو پرانی رسومات چلتی آ رہی تھی لیکن یہ بھی اللہ کا شکر آمد آ کرتے ہیں کہ چھتر سالوں کے بعد پاکستانی عوام کی آنکھیں کھل گیا اور ان کو پتہ چل گیا ہوش آ گیا ہے کہتے ہیں اٹیز یوزلیس ٹو کرائنگ آور سپیلڈ ملک آپ پچھتا ہے کہ جب چڑیاں چک گئی کھید اب تو ملکہ ایسی تیسی ستیاں ناس ہو چکا اللہ نہ کرے حالات جس طرف جا رہے ہیں ہمارے اوپر کرزے کی بہت بڑی قسط آ گیا ہے پٹرول کی گیس کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں پیسے لینے کے لیے ہمیں ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے اگر ہمیں وہ نہیں ملتے تو ہم ڈیفارٹ کر جائیں گے یہ بات کنفرم ہے تو جمہوریت دیرل خود کی ہے سیاستدانوں نے مل کر کی اور تمام سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں کل پاکستان تحریک انصاف نے جو کال دی ہے اس کے پر پورا من احتجاج ہوتا ہے اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے اور اللہ نہ کرے یہ ساری باتوں کا جو ریزلٹ ہے ہم کسی خطناک امرجنسی کی طرف بڑھے ہیں یا ہم مارشل اللہ کی طرف جا رہے ہیں یقین کریں پرویز مشرف نے مارشل اللہ لگایا تھا نا تو دنیا نے اس کو بھی مبارک بات دی تھی کہ آپ نے اچھا کیا ہے آپ نے جو ہے وہ ایسے لوگوں کو ان کی حکومت ختم کر دی اور ان کو پھر سمجھ نہیں آئی ہے ہمارے سیاستدانوں کو سب سے بڑی بات یہ ہے ان کو پھر نہیں سمجھ آئی کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے آپ زیادہ دور نہ جائیں آپ اپنے گرد و نوا کے ہمسائے ممالک کو دیکھ لیں ان کے اندر کیا ہو رہا ہے تو اب جو بھی حالات آئیں گے ہمارے ملک میں ان کے ذمہ دار کوئی اور بندہ نہیں ہوگا سب سے زیادہ جو ذمہ دار جماعت ہوگی وہ نون لیگ ہے اور یقین کریں حالات جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ کسی میں کہتا ہوں کہ قدگن لگیا ہے ہمارے اوپر کریڈی بیلٹی ختم ہو چکی ہے بڑے بڑے ممالک پاکستان کی کریڈی بیلٹی دیکھ رہے ہیں اور جمہوریت جو ہے وہ ڈیر رولتی نظر آ رہی ہے پاکستان میں جمہوریت کا انڈیکس اتنا برا گرا ہے کہ آج تک نہیں اتنا برا گرا تھا ناظرین یہ ساری تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی معلومات ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں پاکستان تحریکن صاحب نے اپنا کینڈیڈیٹ بھی کھڑا کر دیا ہے وزیراعلا بھی نامزاد کر دیا ہے کیپیکہ کا وزیراعلا بھی نامزاد ہو چکا ہے وزیراعظم کے لئے بھی نامزاد امیدوار کا نام آ چکا ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر لیکن اگر اس سارے محول کے اندر کوئی بھی وزیراعظم بنتا ہے داندلی زیادہ بن جاتا ہے یا دوسرا بن جاتا ہے تو میرا خیال ہے عدالتیں کھیچا تانی کرتی رہیں گی نہ تو کسی کو مبارک مال ملنی ہے اور نہ ہی یہ جمہوریت چلنی ہے اللہ تعالی ہمارے ملک کے اوپر ہمارے حال کے اوپر بھی رحم فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے دی جی سی کے ساتھ اپنے میز بھائی راجنسی کے اجازت نئی اپڈیٹس اور معلومات کے ساتھ دوبارہ آدھر ہوں گے اللہ حافظ